یہ ہے ہریانہ کا رمشور ناک مندر اس مندر کو سی رام نومی مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مندر تک جانے کا رستہ ہریانہ کے نارنول جلے سے ہو کر گیا ہے نارنول کے مکھی جو راہے سے قریب چار کلومیٹر دور یہ مندر ہے اور اس مندر کی ایک اور خوبی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویسے تو کھا جاتا ہے کہ یہ ہریانہ کا ہے پر اس مندر کے اندر کا پرانگن آتا ہے ہریانہ جلے میں اور بہاری دیواریں آتی ہیں راجستان جلے میں تو یہ ایک طریقے سے یہ مندر ہریانہ اور راجستان دونوں کے سنگم کا پرتیق بھی ہے اور دونوں کی سیما پر بھی ہے مندر بہت بڑا ہے بہت بھو ہے یہاں پر جا کر باہر سے دیکھتے ہی آپ کو پہلا احساس ہوگا کہ اس مندر کی بھویتہ لا جواب ہے باہر مکھ گیٹ پر ایک ہنمان جی کی بہت بڑی مورتی لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد کافی کھلا شیطر ہے اگر آپ گھومنے کے ادیشے سے یہاں آئے ہیں تو آپ مندر کے آس پاس بھی ضرور دیکھنا چاہیں گے بلکہ میں آپ سے کہوں ہوں کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ مندر پہ بائیں طرف کی اور کو موروں کا بصیرہ ہے موروں کی پیہو پیہو آپ کو سنائی پڑے گی وہاں جا کے آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں پر ساتھ میں آپ کو یہ بھی راج دیتا ہوں کہ موروں سے جرہ دور رہیے گا کیونکہ مور کبھی حملہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے آئیے مندر پر واپس سلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اس مندر کی بھویتہ کا کوئی جواب نہیں ساتھ ہی اس مندر کی سادگی اور سوچھتا کا بھی کوئی جواب نہیں ہے مندر کافی سوچھ رہتا ہے یہاں دن پر شدھالو مان آتے جاتے رہتے ہیں اور مندر میں لوگ رہتے ہیں مگر پھر بھی مندر کافی ساف رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک بات اور بتا دیں اس مندر کی جو سب سے بڑی خوبی جو میں نے ابھی تک کسی اور مندر میں نہیں دیکھی کہ اس مندر میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کسی طرح کا دان نہ دیں مطلب اس مندر میں دان دینا آپ کو انمتی ہی نہیں ہے دان دینے کی اس مندر میں اس بارے میں میں نے ان لوگوں سے بات بھی کری تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا کہہ گئے ہیں کہ ہمیں کسی دان کی ضرورت نہیں ہے بھاگوان کبھی کسی سے مانگتا نہیں ہے تو یہ مندر اب یہ لوگ کیسے چلاتے ہیں اپنے آپسی سہیوک سے مندر کسی ٹرس سے مل کے چلا ہے تو آپسی سہیوک سے مل کے ہی اس مندر کے سارے خرچے بورے کر لیتے ہیں لیکن آپ کو وہاں پر دھرم کی دکا نہیں لگے گی صرف شدہ کا اس تھان لگے گا مندر کا ابھی جو آپ کے سامنے درشت چلاتا ہے یہ مندر کا بلکل ٹھیک سامنے کے اندر کا کمرہ تھا اور اس میں کافی بڑا ایک کمرہ بنا ہوا ہے جو اس تمہوں پر ٹکا ہوا ہے اور اس میں کتنی بھی گرمی ہو رہے ہو اس کے اندر جاتے ہی آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ دیواروں پہ ایک طریقے سے اتحاس کو یا بھگوان کا یا انسائیکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں آپ اسے اگرہ گیا ہے بہت بہت طرح کی پینٹنگز دیوار پہ بنائی ہیں جو وقت الگ الگ وقت کے سمیے میں لوگوں کی شدہ بھاو کو پرکٹ کرتی ہیں لوگوں کی آساؤں کو پرکٹ کرتی ہیں اور یہ پینٹنگ کہیں لگائی نہیں گئی ہیں یہ پینٹنگ اس دیوار پہ بنائی گئی ہیں کئی پینٹنگز اپنی کہانی کہتی ہیں آپ کو بتاتی ہیں تو کوئی پینٹنگ آپ کو اوبدیش بھی دیتی ہیں کوئی پینٹنگ آپ کو سردھرن گیان دیتی ہیں اور پینٹنگ کا کوئی جواب نہیں ہے کچھ کمرے مندر کے آپ کو بند بھی ملیں گے وہ وہاں پر اس سمیہ کوئی اگر کارے چلا ہوگا کوئی وہاں پر مندر کا مرمت کارے چلا ہوگا تو اس کے لئے بند کر دی جاتے ہیں لیکن ادھکتر سارا مندر کھلا ہوگا ہوتا ہے آپ مندر کا آنند لے سکتے ہیں باہر جیسے مرمت نے بتایا کہ یہ نمان جی کی ایک بڑی مورتی لگی ہوئی ہے اور اندر مندر کے دو بڑی مورتیاں اور بھی لگی ہوئی ہیں ان میں سے ایک مورتی ہے بیل کی اور دوسری مورتی ہے ہاتھی کی یہ مورتیاں اچھی خاصی بڑی ہیں بہت بھبی ہیں ان میں بیل جو ہے انکر کے نندی بیل کا پرتی ہے اور ہاتھی اندر کے ہاتھی ایراؤت کا پرتی ہے یہ دو مورتیاں کافی بھبی ہیں انہیں دیکھنے میں بہت مجھا بھی آتا ہے لیکن آپ کو ایک رائے ہے کہ اگر آپ اس مندر کو گھومنے دیکھنا جانا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ تھوڑا موسم میں تھوڑی سی تھنڈا کانے کا اندار کرے کیونکہ باہر کا فرش اتھے دھک گرم ہو جاتا ہے آپ کو اس پر پاؤں رکھ کے چلنا مشکل جاتا ہے آپ مندر درشن کا ویسا نہیں لے پاتے جیسا آپ اچھے موسم میں لے سکتے ہیں تو یا تو آپ یہاں جاڑوں میں جائیں یا پھر گرمے میں تب جائیں جب دھوپ کی تپش کم ہو گئی ہو یا کم ہی ہو پہلے سے ہاں بارش میں یہاں جانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بارش میں پھر وہاں تک پہنچنے کا اس تھان جو مارگ ہے وہ اتنا سگم نہیں رہتا بہت جیدہ خراب نہیں ہوتا لیکن سگم نہیں رہتا یہ مارگ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دیواروں پہ پینٹنگز آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں بھگوان سور رنان کہیں لکھا ہوا ہے نیچے انپونہ دربار لکھا ہوا ہے تو وہ ہر پینٹنگ کے ساتھ یہ تھا سمبھاؤ ویبرا دینے کوشش کی گئی ہے ابھی میں آپ سے بڑی مورتیوں کی بات کر رہا تھا تو دیکھئے یہ بڑی کیے مورتی اس میں اس کی بھویتہ دیکھتے ہی بنتی ہے بہت بڑی مورتی ہے نیچے کھڑے ہوئے لوگ دیکھ کر آپ کو انداز ہو رہا ہوگا کہ اس مورتی کی وشالتہ کتنی ہے ایسے ہی ایک اور مورتی یہاں پر ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ہاتھی کی وہ نیلی رنگ کی ہے اور وہ بھی بھویتہ وہ مورتی اس مندر کے ایک مانتہ ہے یہاں پر جو شادیاں ہوتی ہیں راجتان میں یا ہریانہ میں تو یہاں پہ دولہ دورن کو اس مندر کے درشن کرائی جاتے ہیں یہ سمیہ بڑا اچھا بہت دیکھنے والا ہوتا کیونکہ لوگ اپنے وہانوں سے کافلوں کے ساتھ یہاں آتے ہیں لڑکا لڑکی مندر میں درشن بھی کرتے ہیں سبھی لوگ مندر میں اشور کا دھنیواد بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جب دھنیواد دینے کے بعد ایک نرت کرتے ہیں چھوٹا سا اور اس نرت میں کوئی آپ کے آئیو کی بادھا نہیں ہوتی اس میں کوئی بھی نرت کر سکتا ہے تو آپ کو بزرگ بار مہلائیں بہت ہی منوہاری نرت کرتی بھی دکھیں گی یہ وہ ہاتھی ہے جس کا میں نرت کیا تھا اپنے اس میں پہلے بیبران میں تو یہاں پر شادی کے بعد اشور کو دھنیواد دینے اور اس کے بعد نرت کی جو پرمپرا ہے وہ بہت ہی منوہاری ہے وہ اس نرت کو دیکھنے کا اپنا الگ آنند ہے یہ تو یہ ایک مانتہ ہے کہ جیون بھر سمپن اور ان کا پریم منا ہے یہ دیکھیں ایک چیز آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ایک کار کو مورتی کے چکر لگاتے ہوئے ہنمان کی تو یہ بھی ایک مانتہ کا ہی بشا ہے دراصل یہ مانا جاتا ہے کہ اگر اس مورتی کے دو یا تین چکر لگا کے اگر آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کی یاترہ سرکشت رہے گی اور میں نے دیکھا جتنے بھی وہانی آتے وہ اس مورتی چکر لگا کے ہی جاتے ہیں دنی بار موسیقی موسیقی